لکھنے والوں نے لکھا اور محفوظ کیا بریادی طور پہ جتنی بھی شخصیات دنیا میں آئیں ان کے زندگی کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ان کے بچپن کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی جوانی کو دیکھا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ ان کے بڑھاپے کو دیکھا جاتا ہے تو ہم دنیا والوں کو یہ پیغام اسی لیے دیتے ہیں کہ آؤ اس عظیم ہستی کی طرف اس عظیم پیغمبر کی طرف اس عظیم مصلح کی طرف اس عظیم استاد کی طرف اس عظیم جرنیل کی طرف اس عظیم سپہ صلاح کی طرف اس عظیم مولم انسانیت کی طرف اس عظیم مجاہد کی طرف کہ اس دنیا کائنات میں جتنے بھی اتھینٹک لوگ ہیں سارے لوگوں کے کمالات کو جمالات کو ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھلے میں تنہا امنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالات اور خصوصیات کو رکھ دیا جائے ہمارے پیغمبر تو اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ کل کائنات مل کر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی خصوصیات کا مقابلہ کر سکتی اسی لئے مائیکل ہارٹ نے جب کتاب لکھی جس کا نام دی ہنڈرڈ لکھا جب اس نے دی ہنڈرڈ کے دنیا کی سو عظیم شخصیات آج اس کا اردو بزار میں ترجمہ بھی موجود ہے جب اس نے اس کتاب کو لکھا پوری دنیا میں سو لوگوں کو اکٹھا کیا ان کی فرصت جب ترطیب دینے لگا تو سب سے پہلے جس ہستی کا مائیکل ہارٹ نے نام لکھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ عیسائی تھا وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا پوری کرسچن دنیا کے اندر کہرام بچ گیا کہ اے مائیکل ہارٹ تو نے کیا کیا تو نے مسلمانوں کے ویجن مسلمانوں کی سوچ مسلمانوں کی دعوت تو نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا ان کے موقف کی تعید کر دی کہ اس دنیا کائنات میں اگر کوئی ہاتھی اور رہبر اور رہنما ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے لیکن مائیکل ہارٹ نے کیا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ سو عظیم شخصیات سب سے پہلے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر ایک پہ نمبر ون پہ انتخاب اس لیے کیا میں نے جتنے بھی لوگ ان کی بچپنے کو دیکھا بعض لوگوں کی جوانی کو دیکھا بعض لوگوں کے بڑھاپے کو دیکھا کسی کا بچپن داغدار ہے کسی کی جوانی کے اندر عیب اور نقص ہے کسی کے بڑھاپے کے اندر مسائل ہیں لیکن میں نے صرف ایک ہی ایسی ہستی کو چنا جب میں نے اس کا متعلق کیا تو اس کا بچپن بھی عالی تھا اس کی جوانی بھی عالی تھی اور اس کا بڑھاپہ بھی عالی تھا اور وہ عظیم حسدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی میرے بھائیو اسی لیے تو رب کائنات نے قرآن مجید میں رشاد فرما دیا لَقَدْ گَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا دنیا والو تمہارا باپ تمہارے لیے موڈل اور نمونہ ہو سکتا ہے لیکن ایک حد تک ہے وہ باپ ہے اس سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے تمہارے لیے وقت کا امام اور مجدد تمہارے لیے امام اور خطیب امثالی نمونہ ہو سکتا ہے لیکن سو فیصد نہیں سو فیصد دنیا والوں کے لیے جو موڈل اور نمونہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہے اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ دنیا والو اگر تمہاری اولاد بچپنے میں ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا متعلق کیجئے اگر نوجوانوں تم نے جوانی کے اندر قدم رکھا ہے تو اپنی جوانی کو کس طرح گزارنا ہے وہ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھے اگر کوئی بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا ہے تو وہ اپنے بڑھاپے کو گزارنا چاہتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا متعلق کریں میرے بائیو اس لیے ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آسمان کی چھت تلے اور زمین کے اوپر ایک ہی ایسی ہستی ہے جس ہستی کی ہر بات بھی اللہ ہے جس ہستی کی ہر بات کے ساتھ ساتھ ہر حکم بھی قابل اتباع اور واجب الاتباع ہے کیونکہ جب میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں یہی تو فرق ہے دنیا والوں کا اور اس عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں اپنی مرضی اور منشاہ کی مطابق گفتگو کرتے ہیں لیکن جب آمنا کلال اپنے لبوں کو جنبش دیتا ہے تو آسمان والے نے قرآن میں اعلان کر دیا میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے میرے پیغمبر کی وہ عظیم ہستی ہے کہ وہ جب بھی اپنے لبوں کو جنبش دیتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے ازن اور اس کے حکم سے اپنے لبوں کو جنبش دیتا ہے تو میرے بھائیو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آج دنیا میں الزام لگایا جاتا ہے وہ دور چلا گیا جو جہالت کا دور تھا دکیہ نوسی کا دور تھا جس پہ اہل الحدیث اہل السنہ والجمع کے اوپر یہ الزامات لگتے تھے یہ تو مصطفیٰ کی شان کو بیان نہیں کرتے اور اب بے کعبہ کی قسم ہے میں نے تو بخاری کی اس حدیث کو پڑا جس حدیث کو مقتصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکی میں تشریف فرما تھے بیت اللہ کے سین میں تشریف فرما تھے آسمان سے فرشتوں کی جماعت آئی اور ایک فرشتے نے کہا اہوہ اہوہ کیا یہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے جس کی طرف اللہ نے ہمیں بیت اللہ میں بیجا ہے تو دوسرا فرشتہ یہ تائید کرتا ہے کہ نام ہوا ہوا ہاں یہی ہمارے مطلوب و مقصود ہیں جن کی طرف اللہ نے ہمیں بیجا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح البخاری میں اس حدیث کو نقل کیا کہ کونین کے تاجدار خاتم النبیین والمرسلین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاہد فرماتے ہیں میرے سامنے ایک ترازو کو رکھا گیا شان مصطفیہ مقام مصطفیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب ایک ترازو کو رکھا گیا اس ترازو کے ایک پڑھنے میں کل کائنات کو رکھا گیا بات سمجھ رہے ہیں ترازو کے ایک پڑھنے میں کل کائنات کو رکھا گیا اور دوسرے پڑھنے میں تنہا امنا قلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی ہستی کو رکھا گیا اب آپ ذرا مجبت بتلائیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ وسلم کا ہر فرمان حق بھی ہے سچ بھی ہے من جان بھی اللہ بھی ہے جب آپ نے یہ رشاد فرما دیا کہ ایک پڑھنے میں کل کائنات کو رکھ دیا گیا اس پڑھنے کے اندر کل کائنات کے اندر ہم سبھی کا احترام کرتے ہیں احترام کا لوگوں کو میسج درس اور سبق دیتے ہیں آپ ایمان سے بتلائیے اس ایک پڑھنے کے اندر امام ابو حنیفہ کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے اس ایک پڑھنے کے اندر امام شافی علیہ رحمہ وہ بھی موجود تھے اس پڑھنے کے اندر امام احمد بن ہمبر رحمت اللہ علیہ وہ سبق کیا ہے اس میں میسج کیا ہے اس میں پیغام کیا ہے کہ رب کائنات نے مشرق والوں کو مغرب والوں کو شمال والوں کو جنوب کے رہنے والوں کو رنگ کے کالوں کو رنگ کے گوروں کو امیروں کو اور غریبوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میرے مصطفیٰ کی سنت کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی حدیث کے ہوتے ہوئے میرے پیغمبر کے ارشاد کے ہوتے ہوئے تمام ائمہ تمام اولیاء اکرام وہ قابل احترام بھی ہیں ان کی بات کو اگر وہ پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ہو تو ان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن آمنہ کے لال کی بات کے اوپر آنچ دینے دی جا سکتی اور آخری بات میرے بائیو یہ تو بات تھی میرے پیغمبر کے بچپنے کی یہ تو بات تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کی یہ تو بات تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کی اتنے زیادہ واقعات اتنی زیادہ مثالیں اتنی زیادہ اگزیمپلز وقت اجازت نہیں دیتا اگر ہم بات کریں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہمارے ہادی ہمارے رہبر ہمارے رہنما تو وہ ہیں جن کا بچپن بھی آلہ جن کی جوانی بھی آلہ جن کا بڑھاپا بھی آلہ جن کا سفر حضر بھی آلہ جن کی لین دین معیشت اور معاشرت بھی آلہ جن کا اخلاق بھی آلہ اور جس پیغمبر کا کردار بھی اور جس پیغمبر کا حسن و جمال بھی آج آخری چھوٹی سی بات جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی نے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے آمن قیل صلی اللہ علیہ کو جتنا خوبصورت پیدا کیا ہے آج تک میری آنکھ نے دیکھا اور جس طرح دنیا کائنات میں آمن کے لال صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو مانے جنا اس طرح آج تک کسی مانے کسی اور لال کو جنا محدش بھی غلطی کھائے مفقر بھی غلطی کھائے عدیب بھی غلطی کھائے خطیب بھی غلطی کھائے ہم سارے غلطی کے پتلے ہم سب سے غلطی ہو ہو سکتی ہے لیکن حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو خراج عقیدت خراج تحسین ان الفاظ کے اندر پیش کیا خلقت مبر من کل آئی بین کان نک قد خلقت کمات شاؤ جب پیغمبر کی باری آئی جب رحمت للعالمین کی باری آئی جب ساکی حوز کو سر کی باری آئی جب پیغمبر آخر زمان کی باری آئی رب کائنات اپنے پیغمبر سے پوچھتا چلا گیا پیغمبر بناتے چلے گئے اور رب کائنات اپنے محبوب کو بناتا چلا گیا خلقت مبر من کل ای بین کان نک قد خلقت کمات شاؤ تو میری آخر میں یہ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس عظیم حزتی اور عظیم پیغمبر کو اپنے لئے موڈل اور نمونہ سمجھنے کی اور ان کی پیروی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم